بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو بحمد آر سٹوڈیو میں ہوں آپ کا دوست محمد عبدالی امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے دوستو اوڈاوڈوڈی منشن کا ایک اور ٹوٹوریل لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں میں آپ کو کچھ ٹپس اینٹریکس بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایک اوبجیکٹ میں ایک پروڈیکٹ میں کیسے آپ ملٹی کلرز اینڈ مٹیریل ایڈ کر سکتے ہیں اور رینڈر کیے بغیر آپ اپنے کسٹمر کو کیسے اپنی فائل دکھا سکتے ہیں چاروں طرف اس کا ویوب دکھا سکتے ہیں تاکہ کسٹمر کو بھی پتا چلے کہ واقعی آپ ایک 3D اس کا کام جو ہے ایک 3D طریقے سے کر رہے ہیں کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے امیج پکڑتے ہیں امیج پکڑنے کے بعد اس کا لیبل جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں ہم نے آپ کا جو کام کیا ہے وہ 3D رینڈر میں ہم نے آپ کا کام کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینہ رینڈر کیے آپ کیسے ایک کسٹمر کو اپنی فائل دکھا سکتے ہیں رینڈر کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے رینڈر کے بعد اگر آپ دکھاتے ہیں تو پھر آپ کا ٹائم فیر دوبارہ ویسٹ ہوگا تو پہلے ہی آپ کسٹمر کو دکھا دیں کہ یہ آپ کی جو فائل ہے آپ کا جو فائنل ریزلٹ ہے وہ ایسے آئے گا تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جن دوستو نے ابھی تک میرے ویب سیٹ کو ویزرٹ نہیں کیا ارینہ ریویوز اور ریویوز اپ ایکس ان کو ویزرٹ کریں اب یہاں سے بہت کچھ فریمہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو اوڈوبی ڈیمنشن میں ہم آ چکے ہیں یہاں سے میں کافی کپ کا ایک موڈل لیتا ہوں اس موڈل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ لائن بنی ہویا اس کے ایک اور لائن ہے اس کے کافی پارٹس ہیں اس کے ڈکن کے کافی پارٹس بنے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں ایک مٹیریل ایڈ کرتے ہیں جیسے میں اس کے ڈکن میں پلاسٹک مٹیریل کو ایڈ کر رہا ہوں تو میں یہاں سے اس کا جو کلر چیچ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا اس کا جو ڈکن ہے ایک ہی کلر کا ایک ہی مٹیریل کا ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد میں میجک مینڈ ٹول میں جاؤں گا و اس کی شورٹ کی ہے اس کو میں لانگ ٹریس کروں گا تو یہاں پر یہ کچھ آپ کو سیلیکشن کے موڈ نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہاں پر ٹینی اور اس کی سیلیکشن کا جو سائز ہے وہ سمال میڈیم اور لارج اچھا اس سب سے چھوٹا جو سائز ہے اس کا ٹینی میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر ہم اس کی سیلیکشن کریں گے جیسے کہ میں شفٹ بٹن کو پریس کر کے یہاں پر ایک سنگل گلک کر رہا ہوں جی اس کے بعد ہم اس میں کوئی پلاسٹک کا مٹیریل ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے آلریڈی ایڈ کیا ہوا ہے تو اگر ہم نے اس میں کوئی دوسرا مٹیریل ایڈ کرنا ہے جیسے میٹل کا مٹیریل ہے ویسے ڈکن کا میٹل تو ہوتا نہیں براہلہ آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے میں میٹل کر رہا ہوں جی تو اس کے بعد میں ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹل کی لیئر جو ہے وہ ایک الہدہ سے آ چکی ہے یہاں پر میں میٹل کا کلر ڈبل کلک کر کے میٹل کا کلر چینج کر سکتا ہوں کوئی سا بھی کلر میں اس کا کٹ لیتا ہوں ایسے آپ اس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس کا جو یہ نیچے والا حصہ ہے ہم اس کو بھی شیفٹ بٹر پیس کر کے ایک سنگل کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کوئی سا بھی مٹیریل ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ گلوسی کا مٹیریل میں اس میں ایڈ کرتا ہوں اور ڈبل کلک کرتا ہوں میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک میٹل گلوسی پیپر یہ تین اس کی لیئر بان چکی ہیں ہم یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر اس پر کوئی سا بھی کلر ہم ایڈ کر سکتے ہیں کوئی کلر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مٹیریل ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی جو اپیسٹی ہے وہ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ ٹپس بہت پسند آئی ہوگی چلتے ہیں اگلی ٹپس کی طرف دوستو فور ایکزمپل یہ فائل آپ کی ریڈی ہو چکی ہے آپ نے اپنے کلائنٹ کو اس کو چیک کروانا ہے تو آپ اس کو کیسے چیک کروائیں گے جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیئر تھری ڈی سین یہاں پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اگر آپ نے اس کو ایک تصویر جو ہے وہ بھیجنی ہے تو یہاں سے آپ سنیپ شوٹ ایز پی این جی یہاں پر آپ کلک کر لیں پی این جی کی فائل آ جائے گی جس کو آپ چیک کروا سکتے ہیں اور اگر آپ نے پورے کا پورا 3D سین کریئٹ کرنا ہے پبلش 3D سین یہاں پر آپ کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر کلک کرنے کے بعد کریئٹ پبلک لنک یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ پریپیئر ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ اپلوڈ بھی ہوگا اور یہ لنک جنرلیٹ بھی کرے گا تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل پر سبسکرائب نہیں گیا تو میرے چینل پر سبسکرائب کریں آپ ساتھ بھی بیل کا نشان کو بھی دباہ دیں اس سے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا جی دوستو اس کے بعد ہمارے پاس کاپی لنک اور ویو اون بیب یہ دو لنک ہمارے اس پاس آ چکے ہیں یہاں سے آپ اپنا سمپلی لنک کاپی کریں اور ویڈس اپ کریں یا فیس بک کے اوپر شیئر کریں یا جیسے بھی آپ نے اپنی کلائنٹ کو سینڈ کر رہے ہیں سینڈ کر دیں یہاں پر ویو اون بیب یہاں پر پھر کلک کریں جی تو یہ ہمارے پاس فائل آ چکی ہے اس کو آپ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں جی جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ بلکل ایسے ہی آپ وہ بھی دیکھ سکے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیا آپ کو کافی پسند آئی ہوگی تو دوستو لائک کرنا اور شیئر کرنا مد بھولئے گا ملتے ہیں نیکس سٹوریل میں اللہ حافظ